میرے ساتھ جو روداد ہوئی وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں دو دن سے جلسے کے پیش نظر میں انڈرگراؤنڈ ہوا تھا اور کل رات میں نے جگہ تبدیل کی ایک اور دوست تھے جو انسسٹ کر رہے تھے کہ میں ان کے پاس میمان ہو جاؤں تو اس کے اسرار پہ میں ای ایلیون کی سائٹ پہ رات کیلئے ان کے پاس گیا اس کے بعد جو ہیں صبحوں میں جب اٹھا مجھے علم نہیں تھا کہ بیشتگور صاحب اور محترم آزم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہیں اور خان صاحب کا حکم جو ہیں وہ عوام کو شیئر کیا تھا جو شخص میرے مذبان تھا وہ میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے گھر کے سی سی ٹی وی سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کچھ مشکوک گاڑیاں جو ہیں وہ اس گلی میں جو ہیں وہ کڑی ہیں اور کافی عرصے سے اس کے بعد جو ہیں ورکرز پی ٹی آئی کے لیڈرز کی مجھے کالے آ رہی تھی میں نے برسگور صاحب سے بات کی علی امین خان نکال کیا لیکن وہ انٹ نیٹ ورک کی وجہ سے بات میری نہیں ہو سکی اور اس کے بعد جو ہیں ورکرز مجھ سے پوچھ رہے تھے جلسہ ہو گا یا نہیں میرا یہ ارادہ تھا کہ چونکہ خان کا حکم ہے اور برسگور صاحب نے اناؤنز کیا علی امین خان نے بھی اس پر عمل کیا تو ان آلات میں میرا یہ ارادہ تھا کہ جلسہ گا جا کے ان لوگوں کا شکریہ دا کر دوں جو آئے ہیں اور ان کو بتا دوں کہ خان کا حکم ہے میرے پاس دو ہی راستے تھے یا خان کا حکم نہ مانتا اور اعلان کرتا کہ جلسہ ہوگا اور اس صورت میں جو بھی مسئلہ مسائل پیش آتے ہیں میری بڑی ناظر پوزیشن ہے پارٹی میں آپ سب کوئی علم ہے تو ان آلات میں میرے لیے پارٹی کے فیصلے کے ساتھ چلنا انتہائی ضروری تھا لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں وہاں پہ جاؤں اور وہاں پہ یہ ڈیماسٹریٹ کر سکے کہ ہم آ گئے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ توڑی دیر بعد تقریباً بارہ بجے کے کچھ میں ابھی تیار نہیں ہوا تھا ناشتہ کر لیا تھا اور ابھی برش کرنے اور بات لینے کیلئے میں نے جانا تھا کہ اس دوران جناب ڈاٹا پورش ایجنسی کے الکار پہلے گز گئے اس کمرے میں جس میں میں موجود تھا اور ساتھ میں ایسے چو گولڑا ایک انسپیکٹر صاحب اور کوئی بیس سے پچیس پولیس الکار جو ہیں جو مجھے نظر نہیں آئے کیونکہ وہ لاؤنج میں تھے یا راستے میں تھے لیکن جو کمرے میں گزے وہ کوئی ساتھ آٹھ افراد تھے جس میں تین ایجنسی کے الکار تھے اور وہ لیٹ کر رہے تھے اور آتی انہوں نے جو ہیں پسٹولی نکالی مجھ پہ ایم کی اور ساتھ میں میرے گارڈز بھی آ گئے ان کو تپڑ مارے تپڑ مارنے کے ساتھ ہی ان کو تپڑ مارتے دیکھ کے مجھ سے رہن آئی گیا اور میں نے خود ان پہ حملہ کیا اور ان کو گرائے گرانے کے ساتھ ہی اتفاق سے ہم نے ان سے دو پسٹولے اور ایک لاشنکوف چین لی اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہیں لیکن ایک ایجنسی کے الکار کا شرٹ جو ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں وہ درہا شرٹ لے آؤ ایک کا شرٹ نکل گیا وہ ننگا پھر رہا ہے اس میں آپ کو نظر آئے گا اور جب ہم نے اصلہ چینہ اور ہم نے ہم پوری اس نیت سے تے کہ اگر یہ ہمیں ماریں گے تو ہم ان پہ گولی چلائیں گے اور ڈرانے کیلئے تاکہ یہ باگ سکے ہمارے تیور دیکھ کے یہ باگ گئے اس وقت یہ باہر نکل گئے اصلہ ہمارے آتوں میں آ چکا تھا اور اسی دوران میں نے اجلت میں ایک ویڈیو بھی کی جسے میں نے بتایا کہ مجھ پر حملہ ہوا ہے یہ وہ شرٹ ہیں ایک ایجنسی کا الکار پین کے آئے ہوا تھا اس کے لئے موجود ہیں اگر وہ لینا چاہیں تو لے جائیں لیکن جو میسیج ہیں وہ یہ ہیں جس کے بعد پولیس ہم نے اندر سے دروازہ بند کر دیا اور پھر جو ہیں پولیس کے ساتھ مذاکرات ہوئی ہیں میں نے کہا بے شک آپ اندر آئے ہیں ایجنسیوں کا کوئی کام نہیں ہے اور جس کے بعد جو ہیں وہ اسیچو گولڑا اور انسپیکٹر خرم یہ اندر آئے پہلی جو آتا پائی ہوئی اس میں اسیچو گولڑا نے بھی ٹوڑا بہتیسہ لیا لیکن بیچارہ اپنے آپ کو بچا رہا تھا وہ بھی موجود تھا اور اس کی ویڈیوز موجود ہیں آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج بڑے ایک خونی ٹکراؤں سے بچایا ہے ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کسی کے ڈرانے پر ڈر جاتے ہیں کسی کی پسٹول دکھانے پر ڈر جاتے ہیں ان میں ہمارا شمار ہی نہیں ہے اور یہ دکھانے کے لئے کریں گے آئیندہ کے لئے ذہن نشین کر لیں کہ جب آئے نہ تو مارنے کی نیت سے آئیں یہ ڈرانے کا کام نہ کریں نہ ہم ڈرنے والے ہیں ٹھوکتے ہیں آپ کی ایسے پسٹولوں پہ اور ایسے ڈر پہ پولیس کو میں نے پھر اصلا واپس کیا اور انہوں نے مجھے اتنی مولد دی کہ میں جاؤں شیو کر لوں شاور لے لوں شاور لیا شیو کیا باہر نکلا تو باہر نکلنے کے بعد جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے افسران کا حکم ہے کہ ہم آپ کو اس لوکیشن سے لے جائیں اور چونکہ پولیس کا رویہ اس دوران کافی کوپریٹیو تھا